اسلام علیکم دوست میرا نام ہے ساجد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی ٹیوب چینل تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو دنیا کا سب سے اعلیٰ نہری نظام صرف پاکستان کا ہے نمبر ٹو سعودی عرب میں کوئی سینیما نہیں شاید آج کے بعد بنے گا نمبر تین دنیا کا سب سے بڑا ہسپتال بغداد میں ہے نمبر چار سائنسدانوں کے مطابق ٹھڑا پانی گرم پانی سے کچھ زیادہ ہلکا ہوتا ہے نمبر پانچ ایک مرتبہ چینکنے پر ایک سیکنڈ کے لیے آپ کا دل دڑکنا بن ہو جاتا ہے انہا امیزنگ برچے لال بیگ اپنا سر کاٹنے کے بعد بھی نو دین تک زندہ رہ سکتا ہے نمبر ساتھ ہر ستارے سے دوسرے ستارے کے درمیان کا فاصلہ تقریباً بیس میلین میل ہوتا ہے نمبر آٹھ دنیا کا سب سے بڑا بیج یعنی کوکونٹ ہے نمبر ناؤ زمین کا وزن پین ساٹھ ہزار میلین بیلین ٹن ہے نمبر دس میلی ویل مچھلی کے دل کا سائز ایک چھوٹی گاڑی کے برابر ہوتا ہے اور اس مچھلی میں اتنی جگہ ہوتی ہے کہ ایک عام انسان اس میں تیر سکتا ہے نمبر گیارہ خیلہ میں خیلہ باز رو نہیں سکتا کیونکہ وہاں کششی سکل نہیں ہوتی میرا خیال میں محبوب بھی نہیں ہوتی نمبر بارہ دنیا میں کل اٹھا سٹھ ہزار زبانیں بولی جاتی ہے نمبر تھیرہ مائی میں پیدا ہونے والے بچوں کا وزن اوسطا دو سو گرام زیادہ ہوتا ہے باقی مہینوں میں پیدا ہونے والے بچوں سے نمبر چودہ دنیا کی سب سے چھوٹی جنگ برطانیہ اور رنگز بار کے درمیان اٹھارہ سو چیانمے میں ہوئی تھی جو کہ صرف اٹھتیسی منٹ جاری تھی نمبر پندرہ عبادی کے لحاظ سے عالم علیہ السلام کا سب سے بڑا مولک انڈونیشیا ہے نمبر سولہ خانہ کعبہ ایک ایسی ہواہ جگہ ہے جس کے اوپر سے کوئی آج تک پرندہ نہیں گزرا نمبر ستھرہ زمین پر رہنے والے جانوروں میں سے مچر وہ جانور ہیں جس نے کسی دوسری جانورے کے مقابلے میں سب سے زیادہ انسانوں کو بہت کے گاٹ اتھارا ہے نمبر اٹھارہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی ہڈیاں تین سو پچاس ہوتی ہے اور جب تک وہ جوانی تک پہنچتا ہے تو اس وقت اس کی صرف دو سو چھے ہڈیاں رہ جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری ہڈیاں آپس میں جھڑ جاتی ہے نمبر انیس زمین میں سب سے قریب اس ستھارے تک پہنچنے کے لیے ایک جدید خیلائی جہاز تقریباً ستر ہزار سال کا وقت درکار ہوگا اور نمبر بیس حوثتاً ایک آدمی ایک سال کے عرصے میں ایک ہزار چور سو ساٹھ خواب دیکھتا ہے این آمیزنگ تو دوستو کیسے لگی ہمارے یہ چھوٹی ویڈیو تو اگر آپ کو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک کر دیجئے